ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی ورشانی ہے تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چھوڑی ہے تو وہ کہنے لگا بارہ فٹ کی گلی ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا ہے کہتا تین سیڑھی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے بارہ فٹ کی گلی ہے لوگوں کی بیچاروں کے کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں جنازے بھی گزرتے ہیں اور تم نے تین سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں لمحہ لمحہ میں گزرا ایک گلی سے تو اچانک لائٹ چلی گی تو میرا گھٹنا زور سے ٹکر آیا تو زخمی ہوا کتنے دن زخمی نہیں یہ پرانی بات ہے تو وہ کسی نے اپنے گھر کے سامنے تین فٹ اچھا گھٹر بنایا ہوا تھا آٹھ دس فٹ گلی ہے اور دو فٹ کا گھٹر اچھا بنایا ہے اور گلی سے ہم جا رہے ہیں تو گھٹنا لگا اور زخمی ہوا پتہ نہیں کتنوں کا زخمی ہوئے ہوں گے کئی بیمار گرے ہوں گے لیکن اس نے اس کو ہٹایا نہیں ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گلی پر اتنا تو میرا حق ہے کہ میں اتنی پر قبضہ کر رہا ہوں تو وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے اللہ کی مخلوق کو عذیت پہنچا رہا ہے اپنی موٹر اس نے باہر لگائی ہے دس مرلے کا مکان ہے سب کچھ اس کے مکان کے اندر موجود ہے اس نے ایک ایک جگہ واش روم دی اس نے بڑا چوڑا لمبا بنایا ہوئے لیکن تین سیڑھیوں کے لیے اندر جگہ نہیں ہے تین سیڑھیوں کے لیے باہر اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے تو اللہ کی مخلوق کو جس قبیل سے بھی آپ تکلیف دو آپ اگر اونچی آواز کرتے ہو جس سے ہمسایہ تنگ آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کے مطلب ہمارے دین نے تو ہمیں کس قدر آسانیاں سکھائی ہیں کس قدر سہولتیں ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں اور لوگوں کی جان سوک ہی رہے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دیں لوگوں کو عذیت میں مبتلا نہ ہونے دیں میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کے لوگ بارہ فٹ کی گلی ہے اور اس کے اندر دکان ہے تو سامنے اس طرف کا جو ہے وہ موٹر سیکل کھڑا کر کے تو اندر سے جو ہے وہ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو باہر سے کوئی بیچارہ آکے ہارن دے رہا ہے اور کھلو جا کوئی نہیں اٹھکا لی پہ یعنی یہ بتمیزی کی انتہا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا علمیاں ہے لوگوں کے لیے عذیتیں پیدا کرنا لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرنا جبکہ ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو دوسروں کے لیے جو ہے وہ خیر پیدا کرو تو تمہارے لیے خیر پیدا ہوگی تو اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی لیکن صرف دنیا پہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں بھی آسانی پیدا ہوگی تو یہ اگر ہم مزاجی زندگی بنا لیں تو وقت نہیں لگتا کوئی اس پہ تو اللہ تعالی جللہ شان ہو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے ویسے بھی آپ کسی کی دل جوئی کریں کسی شخص کی مدد کریں کسی کے لیے آسانی پیدا کریں محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کے اندر جو تمانیت تترے گی جو ٹھنڈ پڑے گی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے